جی امران بھائی چلیں ادھر سے کنٹینیو کرتے ہیں تو ریجن آف کنورجنز کی بات ہو رہی تھی تو اس میں جو ہے یہ ہمیں بس دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ کا جو ایکس آفجٹ ڈیفائنڈ ہے کہاں پہ انڈیفائنڈ ہے تو یہ بس اس کی چیز ہوتی ہے دوسرا جو ہے یہ آپ کے باس یونٹ سیمپل ہے تو یونٹ سیمپل آپ کا ون ہوتا ہے تو اس صورت میں نکل کے آ جائے گا جب آپ اس کو زی ٹرانسورم کی ایکویزن میں ڈالیں گے ون اس کا جو زی ٹرانسورم ہے ون کے برابر ہے اور یہ ایک ٹائم شفٹڈ ورجن ہے یونٹ سیمپل کا جس کو اپنے کے سیمپل سے شفٹ کیا ہوا ہے تو اس کی آرگیومنٹ میں اینڈ مائنس کے جب زیرو ہوگا اس وقت یہ ون ہوگا ادھر ویس یہ زیرو ہوگا تو جب آپ کا کے اینڈ کے برابر ہے یعنی کے ایپل تو اس وقت جو ہے یہ ون ہوگا ادھر ویس زیرو ہوگا تو جب آپ اس چیز کو زی ٹرانسورم کی ایکویزن میں ڈالتے ہیں تو ایک زیڈ جو ہے وہ زیڈ ریسٹو دا پاور مائنس کے بچ کے نیچے آ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس ایک سکس آف زیڈ میں آرہا ہے زیڈ ریسٹو دا پاور مائنس کے اسی طریقے سے اب یہ اینڈ پلس کے کا جو ہے اس کے اندر جب آپ کا اینڈ جو ہے وہ مائنس کے برابر ہوگا تب یہاں پہ زیرو آئے گا اس کے آرگومنٹ میں تب یہ ڈیلٹا اینڈ جو ہے وہ ون ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے وہ یعنی این مائنس کے کے برابر ہے تو ہم مائنس کے جب پٹ کریں گے اس ایکویزن میں یہاں پہ تو یہ کے آ جائے گا تو زیڈ ریسٹو دا پاور کے اس کا زی ٹرانسورم بنے گا تو یہ زی ٹرانسورم کی کہانی تھی اب ایک چھوٹی سی چیز میں یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفرنس ایکویزن ہوتی ہے وہ ہم زی ٹرانسورم سے بنا سکتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں وائی آف این ایس ایکوال ٹو ایکس آف این مائنس ون پلس سے فر ایجامپل ٹو وائی آف این مائنس ون ٹھیک ہے یہ چیز آتی ہے کسی ٹرانسور فنکشن سے جو کہ زی زیڈ ڈومین کے اندر ہوگا جیسی یہ آپ کا ہے نا ایکس این مائنس ون ہے تو ایکس آف زیڈ ہوگا ویدہ مائنس ون ایسے اور یہ ٹو زیڈ وائی آف زیڈ تو یہ اس طریقے کا کوئی زی ٹرانسورم ہوگا اس کا کوئی ٹرانسور فنکشن میں ایسا میں بیک بورڈ یہاں پر ورک کر کے نا دیفرنس ایکویزن سے بیک بورڈ ٹرانسور فنکشن کی طرف جا رہا ہم یہ چیزیں دیکھیں گے بھی آنے والی کراس ہی گے تو یہ وائی آف زیڈ ہو جائے گا آپ کا ون مائنس ٹو زیڈ ریسو دہ بار مائنس ون از ایکوال ٹو زیڈ ایکس آف زیڈ ایکس ہمارے انپوٹ ہے اور وائی ہماری آؤٹ پوٹ ہے تو ٹرانسور فنکشن اس طرح سے اس کا بن جائے گا ون مائنس ٹو زیڈ انورس جو ہم کنٹرول میں ٹرانسور فنکشن پڑھا کرتے تھے کچھ سا پہلے تو یوں سی ٹائپ کی چیز ہمارا جو فلٹر ہوگا کوئی اس سورٹ آف شکل کا ہوگا اس کو ہم ایمپلیمنٹ جب کرتے ہیں تو ڈیفرنس ایکویجن بنا دیتے ہیں اور ڈیفرنس ایکویجن اس کو ہم ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کوڈ کی شکل میں کہ آپ جو ہے کسی آپ کا جو ہے اے ٹو ڈی کنورٹر وہاں سے آپ ڈیٹا اٹھا رہے ہیں وہاں کا ایکس آف این ہے اس کو آپ کسی بفر کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں خیل یہ آپ کا جو ہے ڈیٹا اٹھا کے اپنے ادھر ڈال دی یہاں پر ایکس این مائنس ون پڑا ہوا تھا ایکس این مائنس ایدھر پڑا ہوا تھا ایکس این مائنس ایدھر پڑا ہوا تھا اسی طریقے سے آپ نے Y کا ایک بفر بنائے ہوا تھا اس میں جہاں پر جو ہے لیٹسے YN ہے YN مائنس 1 YN مائنس 2 تو جو ابھی آپ کا آؤٹپٹ کلکولیٹ کریں گے اس کو یہاں پہ رائٹ کر دیں گے بفر میں اور جو آپ کی پچھلی والی آؤٹپٹ تھی ادھر پڑی ہوگی and so on تو اب ہم کلکولیٹ کیسے کریں گے کرنٹ آؤٹپٹ YN کو ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے جو آپ کا XN مائنس 1 ہے اس کو اٹھائیں گے یہاں جو بھی ڈیٹا لکھی ہوگی اور اس کے بعد ہم YN مائنس 1 کو یہاں سے ڈیٹا کو اٹھائیں گے اس کو 2 سے ملڈپلائے کر کے آپ اس میں ایڈ کرا دیں گے سمپل ایک MATLAB کا فنکشن یا C کا فنکشن کے اپنے ایک میمری لکیشن سے بفر سے اپنے ایک ڈیٹا اٹھائیے 2 سے ملڈپلائے کر کے اسے جمع کر دیں گے اس سے آپ کا کرنٹ Y نکل آیا اس Y کو آپ جائے پھر YN والی جگہ پہ write کر دیں گے ٹھیک ہے جی ایک لوب آپ کا جو ہے complete ہو گیا پھر آپ next کام sample read کرنے سے پہلے کیا کریں گے اس ڈیٹا کو آگے shift کر دیں گے یہ یہاں پہ چلی جائے گی یعنی کہ YN-1 N-2 بن جائے گا جو N-2 تھا وہ N-3 بن جائے گا N-3 جیسا N-4 بن جائے گا اسی طریقے سے آپ اس ڈیٹا کو جو یہاں پہ لکھی تھی ادھر write کر دیں گے sorry یہ اوپر کی طرح ہم shift کریں گے اس والی کو ادھر write کر دیں گے پہلے آپ اس والی کو ادھر shift کریں گے YN-1 جو ہے YN-2 بن جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ YN کو YN-1 پہ shift کر دیں گے تو YN کیا بن جائے گا YN-1 اور جو next آپ output calculate کریں گے next iteration کے اوپر یا clock cycle آپ سمجھ لیں اس کے اوپر وہ آپ پھر calculate کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے اب وہ YN ہوگا current YN پھر آپ جب یہ پورا calculation کر لیں گے تو اسی طرح ان کو shift کرا دیں گے کہ یہ یہاں سے ادھر shift چلا جائے گا یہ ادھر چلا جائے گا پہلے اس والی کو آپ ادھر بھیجیں گے پھر اس کو ادھر بھیجیں گے پھر یہاں پر آپ نیا جو value calculate کریں گے override کر دیں تو دو وفر سے آپ نے بنائے ہوئے اس کے اندر آپ data store کرتے جائیں گے ہم نے تو خیر یہ XN-3 بھی show کر دی N-2 بھی کر دی اس کی ضرورت نہیں تھی ہمیں خالی جو ہے نا دو bytes کی ضرورت ہی ایک جگہ پہ ہم XN رکھتے ایک جگہ XN-1 رکھتے اور اسی طریقے سے YN YN-1 YN-2 کی بھی ضرورت نہیں تھی اس first order system کے لئے تو اس طریقے سے ہم بنائے دی طور پہ فلٹرز کو implement کرتے ہیں this is one of the ways تو یہ چیزیں ہم نے ابھی دیکھنی ہے the upcoming lectures میں ٹھیک ہے امران میں ٹھیک اچھا آگے جو ہے پھر ان کی properties آ جاتی ہیں وہ ہم جلدی سے کوئی کھلی دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اپنا lecture end کر دیں گے linearity of course transform جائے linear ہے linearity کے principle کو follow کرتا ہے again وہی چیز ہے کہ اگر X1N جائے X1 of Z بن جاتا ہے X2N جائے X2Z بن جاتا ہے تو ہم اس کو اگر amplitude scaling کر کے time domain میں جمع کر کے بھیجیں گے تو وہ Z transforms کے amplitude scaled versions کے sum کے برابر ہی ہوگا تو this makes things easier for us linearity لیپلاس transform بھی linearity کو follow کرتا ہے Z transform بھی کرتا ہے اگلی time shifting کیے کہ اگر آپ کا جیسی ابھی میں نے property use کی تھی یہ XN کا جو Z transform XZ ہے XN minus K Z transform ہوگا Z rest of the power minus K آپ multiply کر دیں XZ کے ساتھ تو وہ اس کا جو ہے وہ Z transform بن جائے گا time shifted والے version کا اچھا باقی جو ہے اچھا region of convergence میں کیا کہتا ہے کہ region of convergence the same as the region of convergence except for Z is equal to zero if K is greater than zero and Z is equal to infinity if K is less than infinity تو بس آپ کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ undefined تہاں پہ ہو رہا ہے ان کو آپ exclude کرا دیتے ہیں اپنے اس کے domain میں سے اچھا scaling in time domain scaling in Z domain Z domain کے اندر اگر آپ scaling کرتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ originally signal XN کا Z transform XZ تھا تو اگر آپ اس کو جو ہے وہ Z divided by A کر دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ time domain میں A رسول the power N سنگل multi ہو جائے گا this is another property یہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ میں نے جو plot کیا تھا خود اپنے پاس باقی differentiation کی property ہے آپ کی کہ اگر XN جو ہے X of Z ہے and ہم اگر derivative لے لیتے ہیں X of Z کا with respect to Z تو اس کو اگر آپ multiply کرتے ہیں minus Z کے ساتھ then that is equal to N times X of N یہ sort of آپ سمجھ دیں ایک فرمولہ ہے اس کی proof پھر انہیں دیا ہوئے یہاں پہ تو اس سے کام ہوتا ہے تھوڑا سا ہمارا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو XN دیا ہو ہے اور XN آپ کو XN پتا ہے تو N times XN کا ہم اس کی basis پر نکال سکتے ہیں کہ Z transform کو لیں Z سے multiply کریں تو N XN آجائے گا just numerical problem solving transform table میں given ہوتا ہے تو اگر ہم اس transform لیں تو that is this thing one upon one minus a z raised to the power minus one اب یہ convergent series کا concept ہم نے لگا کے converge کرا دی اس کو ورنہ تو یہ ہوتا ہے one plus z raised to the power minus one then one z plus z to the power minus and so on series چلتی جاتی ہے فورمولے سے تو وہ converge ہوتی ہے by this another words اگر آپ اس کو divide کریں algebraic division میں ون اندر رکھیں اور اس denominator رکھ کریں تو سیریز مل جاتی جو پر فورمولے میں جیسے دی تھی سمجھ رہے نا بات کو یہ برید سیگنل x can be expressed and x one بات بڑی سمسل تھی یہ آپ کے پاس ہے نا یہ سمیشن جو ہے سمیشن کو اگر آپ ایکس پینڈ کر دیں تو یہ کیا آجائے گا 1 ایک سیریز چلتی چلی جائے اس سیریز کو اگر آپ نے کنورجنس اس کی نکال لی ہے تو بات نہیں کی اس لئے میں ایک اور طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کنورجنس سیریز کا ایک فورمولا ہوتا ہے وہ ہم اپلائے کر کے نا یہ بنا لیتے ہیں اس چیز کو یہ جو ون اپون ون مینس ای ریس تو پاور ز لکھ ہے میں آپ کو اس طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اس کو پروف کرنے کے لیے کہ اگر آپ اس کو دیوائیڈ کریں الگی کو الگی برکلی چیز سے دیوائیڈ کریں تو یہ پوری سیریز ایکسپینڈ ہوکے آجائے گی جو بھی میں رو بتائی سی سمیشن کی تو بیس ڈاٹ جب آپ کے پاس ای ریس دا پاور این یو این او او دیوائیڈ ایس دیس فنکشن ایوزن تی کنورجن سی آئیڈیا چاہ اب یہ چیز نارملی گیون ہوتی ہے ٹیبلز میں یا بیسک چیز پتا ہوتی ہے اگر این یو این ہو تو اس کا یہ زی ٹرانسفرم ہوتا ہے لیکن اس کا زی ٹرانسفرم ہم نے معلوم کرنا ہے جس میں این بھی ساتھ ملٹکلائے ہو چیز جو ہمارے پاس آگئی دیس تین زی ٹرانسفرم اف ڈس گیون سنگل وچ بی اٹھ ٹو فائن اچھا آگے جو ہے کی بات آتی ہے تو ٹائم ڈیمین میں ہم ملٹکلائے کر دیتے ہیں ہم پچھلے لیکچر پڑھا تھا ہم ہمارے لحاظ سے سیمپلیفائی ہو جاتا ہے کہ آپ z ٹرانسفرم لیں سیگنل کا ملٹکلائے کرا دیں تو اگر آپ ایکس ون اس کا جو پروڈک ہے ایکس ون زید ایکس ون زید اس کا انورس جی ٹرانسفرم لیکن ٹائم ملکے جائیں گے that will be actually the convolution of these two signals x1 and x2 کو ملٹکلائے کر رہے ہو آپ کے ٹائم ڈومین میں نہیں ہم نے convolution ہم نے پڑھی تھی convolution میں کیا کرتے تھے کہ دوسرے سیگنل کی اوپر سے سویپ کرتے تھے اور باری باری رکھ رکھ کرتے جاتے تھے جو ملٹکلائے جاتی تھی پھر اس سے ہر step پہ سم کرتے جاتے تھے اس سے ایک اور signal نکالتے تھے بنا جو xn جس کو میں کہہ رہا ہوں تو وہ signal نکل کہاتا تھا تھا کہ ہر ایک اوپر سویپ کرتے ہوئے پھر رکھتے تھے پھر اس کو شفٹ کرتے تھے پھر دوبارہ ملٹیپلائے کرتے تھے والوں کو پھر ایک اور سیمپل ویلیو نکل آتی تھی پھر اس کے بعد اس کو پھر مزید لیف سائیڈ پہ شفٹ کرتے تھے تمام کو جمع کر تیسرا سیمپل لکھا اس طریقے سے جو مطلب یہ کہ مشکل آپریشن ہے جبکہ ملٹیپلیکیشن آسان آپریشن ہے ہم جانا ہوگا تو یہ بھی ایک پرابرٹی ہے صحیح صحیح اب سینز بن رہے کہ کیوں لینا پڑے گا صحیح اچھا اس کے بعد آپ کا یہ کیا کہتے ہیں یہ ایکس کن 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 ہم نے کرنی ہے ایکس ون این اور ایکس ٹو این ہے تو ایک تو یہ کہ جو کن کن نکال سکتے دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے پہلے کا جو کہ بن گیا ون مائنس ٹو زی مائنس ٹو اور پھر پھر زی ریس دبابر مائنس ٹو اور پھر ایکس ٹو زی جو ہم نے اسی زی ٹرانس ٹو کے فرمولے سے نکال اس کا زی ٹرانس ان کو سمپلی ملٹیپلائے کرا دی آپس میں پھر ہم نے اس کا انورس زی نکال لیے تو انورس زی نکال تے ہوئے دیکھیں یہ آپ کا ریس کرسپونس ٹو این ایکو ٹو زی رو اور یہ زی ٹی پاور میں مائنس ون آرہا تو یہ این جو ہے اپ اس کے لیے ہے پھر چیز بس بتانی تھی اس میں باقی جو اینیشل ویلیو تھیورم ایک ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا ایکس ن قوزل ہے یعنی فیوچر ویلیو نہیں دی ہوئی جو ابھی کرنٹ ویلیو ہے جو پیچھے کی پاسٹ کی ویلیو آپ کے پاس ہیں تو اس ویلیو نکالنے کا یہ طریقہ ہے باقی جتنی بھی پرپرٹیز کی میں آپ کو سججیسٹ کروں گا بلکہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا یہ پرپرٹیز اس کی ہیں جو کئی نا کئی نا ڈیریکلی اور ڈیریکلی ڈیوز ہو رہی ہوں گی فیلٹر ڈیزائننگ کے وقت تو یہ ساری اس کی پرپرٹیز دیکھ لیں اور کچھ ان کو نا اپنے طور پر ٹیکسٹ بک جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی اس میں سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں باقی ہمارا زی ٹرانسفارم ٹیبل لیں گے ڈیلٹا ن کا لیتے ہیں جو ہم نے فائنڈ کیا تھا اگزیمپل میں ان سب میں آپ دیکھیں ریجن اف کنویجن سے دی ہیں کہ جہاں پر جو زی ہے نا وہ اس کو ان ڈیفائن نہیں بنا رہا ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل آپ کا ہو گیا اور آخری پول زی روز کی بات کر لیتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس لیپلاس ٹرانسفرم کے کیس میں ٹرانسفر فنکشن کے پولز اور زیروز تھے تو سیم ہمارے پاس اسی طرح سے ہاں پہ بھی پولز زیروز ہوں گے زیروز زی ٹرانسفرم آر ویلیوز آر ویلیوز آر 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 ویلیوز آر 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 ویلیوز آر تو ان ہم بیسیکلی یہ تو چلو ایک انٹروڈکشن ہو گیا ہم فلٹر دیزائننگ میں ان ٹرانسفر فنکشن کو کریں گے یا دیزائن کر کے بنائیں گے ان کو تو وہ ہمارے جو سسٹمز ہوں گے جو ہماری جو بھی فلٹریشن کے ٹاسک سا ان کو پرفارم کریں گے بین سٹاپ یلو پاس پاس تو یہ بنانا ہمارا کام ہوگا اس سے پہلے کچھ پڑیں گے تو باقی چیز آگی جو ہم نے پہلے دیکھتی تھی آخر میں لیبلاس ٹرانسفرم is used to analyze continuous time signals while Z ٹرانسفرم is used to analyze discrete time system by converting a continuous time signal to discrete time signal we can use Z a discrete time version of Laplace transform where the complex variable S is replaced by the complex variable Z تو یہ بات صرف اتنی سی ہے جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے کنٹرول میں وہ S کی بجائے ہم Z لیں بچ میں ہمارے discrete time signals and systems ہوں گے the relationship between S and Z Z is Z important because it allows us to convert between Laplace and Z transform domains this conversion is useful when we want to analyze a continuous time signal in discrete time domain or vice versa the conversion can be done using equation above z is equal to e raised to the power S capital T relates to the Laplace variable S to the z run تو اس کو بھی use کر کے convert کریں گے اپنے لیکچرز میں دیکھنی ہوں گی پھر ہم اس کی ساتھ میں implementation کر کے بھی دیکھنی گے اچھا ایک اور آخری بات یہ ہے جو میٹ لیب اس پہ